آشوبے چشم ایک شفاف جھلی کی سوزش ہے جو پلکوں اور آنکھوں کی جھلی کے درمیان ہوتی ہے اس بیماری نے پنجاب کو بری طرح متاثر کیا ہے اطلاعات کے مطابق صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں پانچ سو سے چھ سو مریضوں کو داخل کیے جانے کی اطلاع ملی ہے صوبے میں سب سے زیادہ انفیکشن لاہور میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور کیسیز میں خطرناک حد تک اضافے کے نمائی اثرات مرتب ہوئے ہیں جہاں ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انفیکشن ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے خیال رہے کہ سکول جانے والے بچوں کی ایک بڑی تعداد بنیادی طور پر اس وجہ سے انفیکشن کا شکار ہو رہی ہے ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ سکول میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا جا رہا سکول انتظامیہ طلبہ کو ہدایت کر رہی ہے کہ جیسے ہی وہ وائرس کا شکار ہوں تو سکول آنے کی بجائے گھر میں ہی رہیں اور والدین کو اپنے بچوں کا خاص خیال رکھنے کا مشورہ بھی دیا ہے تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آشوب چشم کی بیماری گنجان آباد شہروں میں تیزی سے پھیل رہی ہے جہاں لوگ غیر دوستانہ ماحول جیسے کہ فیکٹریوں بازاروں اور شاپنگ مالز پلازوں سے متاثر ہوتے ہیں اکیسیز میں اضافے کے پیشن ارزر محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب نے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام سکول پیر سے دوبارہ کھلیں گے اور بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے محکمہ کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل کریں گے نوٹیفکیشن میں صوبے کے تمام چیف ایگزیکٹیف افسران کو حکم کی تعمیل کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ آج جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں پنجاب کے نگران وزیر اعلی محسن نکوی نے کہا کہ تاتیلات کا اعلان بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے اندازہ ہے کہ اس اقدام سے کیسیز میں پچاس فیصد تک کمی آئے گی انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھلنے پر طلبہ کی آنکھوں کا معاینہ کیا جائے گا دیری اسنا پنجاب کے نگران وزیر برائے پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں آنکھوں کے سرجنس کو دن بھر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو آنکھوں کے قطرے وافر مقدار میں فراہم کیے گئے ہیں راولپنجی کے ہولی فیملی ہسپتال لاہور کے میو ہسپتال اور ملتان کے نشتر ہسپتال میں اشوبے چشم کے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں صوبہ پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اشوبے چشم کے تیرہ ہزار سات سو سینتیس نئے مریض سامنے آگئے صوبہ پنجاب میں اشوبے چشم کی صورتحال سے متعلق محکمہ پرائمری ہیلتھ نے بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں اشوبے چشم کے تیرہ ہزار سے زائد نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں اشوبے چشم کے آٹھ سو ستاسی نئے مریض سامنے آئے بہاولپور میں یہ تعداد تین ہزار آٹھ سو اٹھتر رہی فیصلہ باد میں اشوبے چشم کے ایک ہزار سات سو اکیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ملتان میں گزشتہ روز اشوبے چشم کے ایک ہزار دو سو آٹھ نئے مریض سامنے آئے گجرہ والا میں اشوبے چشم کے نئے مریضوں کی تعداد دو سو انیس رہی محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب سے معلوم ہوا ہے کہ روا سال پنجاب کے چھتیس ازلا میں عشب چشم کی مجموعی طور پر تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو دس مریض رپورٹ ہو چکے ہیں اس سال لاہور میں عشب چشم کے اکیس ہزار سات سو چوبیس مریض رپورٹ ہوئے روا سال عشب چشم کے سب سے زیادہ مریض بہاولپور میں بہتر ہزار پانچ سو تین رپورٹ ہوئے ملتان میں اس برس عشب چشم کے کل مریضوں کی تعداد چودہ ہزار چار سو انتالیس بتائی گی ہے روا سال فیصل آباد میں عشب چشم کے کل مریضوں کی تعداد ستائیس ہزار پانچ سو تریاسی رہی روا سال گجرانوالہ میں عشب چشم کے چودہ ہزار پانچ سو اکاسی مریض رپورٹ ہوئے بتایا جاتا ہے کہ عشب چشم کا مرض آٹھ سے دس دن میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے شہری آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں تیز دھوپ دھویں اور گردو غبار سے آنکھوں کو بچائیں عشب چشم میں مبتلا شخص کے کپڑے اور تولیے وغیرہ علیدہ رکھیں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا